so glorify you glorify you lord in the name of jesus hallelujah hallelujah praise the lord praise the lord خداون تیرا شکر praise the lord hallelujah hallelujah oh god almighty thank you jesus thank you jesus hallelujah hallelujah praise the lord praise the lord hallelujah خداون تو آج اس مبارک گھڑی میں خداون تو ہم اس ایک ایک کو چھو جتنے ہمارے ساتھ ہیں خدا اس وقت ہمیں دیکھ رہے سن رہے ہیں یا آنے والے وقت میں ہمیں دیکھیں گے یا سنیں گے ہم ان کے لیے تیری خاص برکت چاہتے ہیں خداون تو رحم کر hallelujah تو آج اس موقع پر خدا تو ہمیں استعمال کرتا کہ ہم تیری بڑی قدرت کو محسوس کریں خداون تو عزت اور جلال پائے hallelujah oh praise the lord praise the lord praise the lord خداون تو اپنی قدرت کو جاری کر hallelujah تو اپنی anointing hallelujah in the name of jesus we honor you we praise you we worship you we glorify you lord hallelujah خداون تیرے کام عجیب ہیں او خداون تیرے سب کام راستی ہیں تیرا شکر ہو تو بڑی برکت دے ایک ایک کو چھو اور بلیس کر خداون یسو کے نام میں آمین آمین مسیح اسو کے قادر نام میں آپ سب کو اسلام خداون کا شکریہ دا کرتے ہیں ایک بار پھر اس مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا کہ ہم خداون کی حضوری میں آہ کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں اور آہ بالخصوص آج اس وقت جو میرے دل میں خداون نے بوجھ رکھا ہے وہ ہے دعا دعا کرنا اور یہ ایک آہ ایسا مضمون ہے جس پر بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کی جا سکتی ہیں کی جانی چاہیئے اور آہ یہ ایک آہ ایسا آہ روحانی سفر میں ایک حصہ ہے روحانی زندگی کا آہ جس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی اور آہ میں بہت سال پہلے آہ دعا دعا کو کچھ اس طرح سمجھا کرتا تھا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے ہمارے پاس کیونکہ اس کی قدرت ہر جگہ ہے وہ ہر جگہ کو اکپائی کی ہوئے کی ہوئے ہے کیونکہ وہ everlasting ہے وہ infinite لیکن اگر آپ خداون کی presence کو feel کریں کہ وہ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ ہے تو یہ جو situation create ہوگی اس کو ہم دعا کہیں گے اور ابھی تک میں اس کو اسی طرح سمجھتا بھی ہوں کہ جب میں خداون کی presence کو feel کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں دعا کر رہا ہوں اور دعا ایک ایسا آہ حصہ ہے روحانی زندگی کا جس کا آہ جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان شخص بڑی دعا کرتا ہے یا آہ اس نے بہت دعا کر لی ہے کیونکہ جس کام کے لیے آہ آپ کو کہا گیا ہو کہ آہ بلا ناغہ دعا کرو ہر وقت دعا کرتے رہو جاگو اور دعا کرو تو پھر آپ اس کو آورز میں یا لیمٹس میں نہیں قید کر سکتے لیکن آج ہم اس کی چند حصوں پر غور کرنے والے ہیں جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ آج ہم ان ساری باتوں کو ڈسکس کریں لیکن جن باتوں کو آج میرے دل میں بوجھ ہے دعا کے تعلق سے جس کو ہم بالخصوص ٹچ کریں گے جس پر غور کریں گے آئی مین وہ ہے کہ کیسے ہم آہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جو ہیں وہ اس دعا کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں کیونکہ گناہ جو ہے وہ ایک ایسا فیل ہے ہماری زندگی کا جو جس کو خدا نے کبھی بھی accept نہیں کیا کبھی بھی جس کو appreciate نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے اور گناہ کے بیچ میں ہی چناؤں کو رکھا کہ یا تو آپ گناہ کو چنیں گے یا آپ مجھے چنیں گے گو کہ جو لوگ خدا کو چن لیتے ہیں چننے کے باوجود ان کی زندگی میں گناہ ہوتے رہتے ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں گرتے ہیں اٹھتے ہیں یہ رہتا ہے مگر اس سے کبھی بھی یہ permission نہیں مل سکی کسی شخص کو کہ وہ گناہ کرے یا وہ جان بوجھ کر گناہ کرے یا اس کو معلوم ہو یہ کام غلط ہے اور اس کام غلط کو وہ کرتا چلا جائے یہ بہت مشکل ہے یہ ناممکن ہے اس لیے میری عزیزو جب ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو خدا سے تصادم رکھتی ہے ڈائریکلی تو اس پر غور کرنا جو ہے وہ نہائیت ضروری ہے ہو جاتا ہے بہت دفعہ جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو شاید ہم دعا کو بڑے سادے لفظوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ مانگو تو دیا جائے گا ڈونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کھٹا ہو تمہارے واسطے کھولا جائے گا لیکن یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں ٹھیک لیکن اس کے باوجود کچھ بہت ساری اور باتیں بھی ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مانگتے ہیں ہم دھونڈتے ہیں ہم کھٹ کھٹ آتے ہیں تو اس سیچویشن تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور جیسا میں نے بتایا کہ ایک ہی ٹیکنکلی ایک ہی بنیادی چیز جو خداوند کے تصادم کو ظاہر کرتی ہے وہ ہے یہ کہ ہمیں کس طرح اس گناہ کو ڈیل کرنا ہے اور کیا جب ہم گناہ کو چھپا دیتے ہیں یا گناہ پر خیال نہیں کرتے تو کیا اس سے خدا سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کو چھپا رہے ہیں تو کیا خدا بھی اس کو سمجھتا کہ یہ چھپا لیا جائے اس لئے میرے عزیزوں میں اس بات پر بڑے دھیان سے غور کرنا چاہیے کیونکہ خدا کو یہ بات پتا ہے کہ ہم ہم کمزور ہیں خدا کو یہ بات پتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں خدا کو یہ بات پتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں اس لئے یہ تو کوئی بحث ہے ہی نہیں کہ ہم خدا کو یہ ثابت کر کے بتائیں کہ کیا میری زندگی میں گناہ ہے یا نہیں ہے یا اس کا کیا حل ہوگا کیونکہ ادن سے ہی خدا نے آدم کو یہ بات بتائی کہ یہ پھل ہے تو یہ باغ ہے اس کا پھل کھا سکتا ہے یہ ترخت ہے جو باغ کے بیچ میں ہے اس کا پھل تو نے نہیں کھانا اور جس دن بھی تو کھائے گا تجھے اس کے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا کیے نہیں کہ تو مر جائے گا اور اس دن سے لے کے آج تک خدا نے کبھی بھی ایسا نہیں چاہا کہ اس کو گناہ سے پیار ہو یا اس نے گناہ کو برداشت کیا ہو کیونکہ جہاں بھی گناہ آیا خدا اس جگہ سے الگ ہو گیا بلکہ حبکوک نبی کہتے ہیں کہ تیری آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی تو جب خدا کی آنکھ کتنی پاک ہے پھر ایزایہ ففٹی نائن کے اندر ہمیں ملتا ہے خدا کا ایک پلان ہے وہاں پر کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ تمہیں بچا نہ سکے نہ میرا کان بھاری ہو گیا کہ سن نہ سکے یہ تو تمہاری بدکاری ہے جس نے مجھے تم سے دور کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے گناہ یا بدی یا بدکاری جو بھی سیچوئیشن ہے جو خدا کے کلام کے متسادم ہے وہ ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہے جب دور کر دیتی ہے تو کیا دعا ہم کو خدا کے قریب لے آتی ہے کیا کیا گناہ ہو جائے تو کیا پھر ہم دعا کریں کہ ہم خدا کے قریب آ جائیں بظاہر ایسے سمجھا جاتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ ہم دعا کرنا شروع کر دیں گناہ کے ساتھ اور پھر خدا کے قریب ہو جائیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم خدا کو قریب محسوس کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا قریب ہے کیوں کیونکہ جب تک ہم اس ایشو کو جو ہمارے اور خدا کے درمیانے اس کو اس کو ایڈجسٹ نہیں کرتے اس کو سیٹل ڈاؤن نہیں کرتے تب تک ہم اپنی دعا کو آگے نہیں بڑھا سکتے نہ اس کا کوئی جواب مل سکتا ہے تو جس میں اس دعا کی بات آپ سے کرتا ہوں یا کر رہا ہوں یا کروں گا جو دعا جواب بکشتی ہے جس دعا کے اندر جواب ہوتا ہے اگر کوئی دعا برہ دعا ہے اور اس کا جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس دعا کے اندر کوئی خاص خاص قسم کا نقص ہے جس وجہ سے وہ دعا سنی نہیں جاری کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کوئی شخص دعا کرے اور خدا مند اس کا جواب نہ دے بلکہ اس نے تو خدا نے تو ہمیشہ گرنٹی کہا کہ مانگو تو دیا جائے گا ڈونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ خدا نے تو کبھی بھی ایسا نہیں پلان کیا کہ وہ کسی کو دعا کا آپشن دے کہ دعا کرو اور پھر وہ اس دعا کا جواب نہ دے خدا نے یہ کبھی بھی نہیں ایسا سوچانا چاہا کلام میں ایسی کوئی ہمیں صورت نہیں ملتی کہ جب کبھی کسی نے دعا کی ہو اور خدا مند اس کا جواب نہ دی ہو بشرت کہ وہ دعا کلام کے مطابق کی گئی ہو ہو سکتا ہے کبھی دعا کا جواب نہ ملے لیکن اس کا یہ بھی اسواب ہو سکتا ہے کہ وہ دعا خدا کے کلام کے مطابق کی ہی نہ گئی ہو تو اگر ہم خدا مند کے کلام سے رہنمائی لے سکتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح خدا ان کے قریب آنا چاہیے اور کس طرح ہمیں خدا سے دعا کرتے وقت اپنے بارے اپنے خدا کے بارے میں اپنے ذہن میں سوچنا چاہیے کیونکہ مختلف لوگوں کا خدا کے بارے میں مختلف خیال ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خدا معاف کر دیتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے خدا بڑا سخت ہے وہ سزا دیتا ہے اور بارہا جب ہم کسی نقصان کا حصہ بنتے ہیں یا نقصان میں سے گزرنا پڑتا ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ اسی گناہ کی وجہ سے ہو گیا جو ہم سے ہوا تھا می بھی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ گناہ کے کونسیکونسز کوئی اچھے تو نہیں آ سکتے اس کا نقصان تو ہوگا لیکن میں جو بات آپ سے کرنا شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے پہلی بات کہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے جب بھی گناہ کسی شخص کی زندگی میں آیا یا کسی قوم میں آیا یا کسی قبیلے میں آیا خدا نے اس کی عدالت کی گناہ کے بعد اس کی ججمنٹ مست ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا اس گناہ کو اوورلک کرے لیکن اس کے بعد خدا کا گناہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا پلان کیا ہے پلان یہ ہے کہ خدا اس گناہ کو معاف کرنا چاہتا ہے خدا نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ وہ اس گناہ کو معاف نہ کرے اور اگر ہم ایوب کی کتاب پڑھیں تو اور وہاں پر ہمیں خدا کا پلان نظر آتا ہے ایوب پر خدا نے یہ بات ظاہر کی اور ایوب چند باتیں لکھتے میں چاہتا ہوں اس آیت کو آپ میرے ساتھ نکال لیں اور اس کو پڑھیں جوب چپٹر تھرڈی ون جوب چپٹر تھرڈی ون یہ ایوب کی باتیں ہیں جوب چپٹر تھرڈی ون ورز وہ اپنے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں کہ میں کیسا تھا اور اسی میں وہ ایک بات وہ آدم کے بارے میں بھی کہتے ہیں لکھا ہے کہ اگر آدم کی طرح اپنی بدی اپنے سینہ میں چھپا کر میں نے اپنی تقصیروں پر پردہ ڈالا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو آدم ہیں خدا کے روح نے بتایا کہ بیسیکلی اس نے کیا کیا اس نے اپنی بدی کو اپنے سینے میں چھپایا اور اپنی تقصیروں پر پردہ ڈالا تو جب بھی کوئی شخص اپنی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے مثال کتاب میں لکھا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے گناہ کو چھپانا بیسیکلی خدا سے چھپا سکتے ہیں ہم ہم کچھ بھی نہیں خدا سے چھپا سکتے تو جب ہم خدا سے چھپا نہیں سکتے تو پھر ہم کس طرح اس گناہ کو اپنے اپنے خلاف اثر انداز ہونے سے روک سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے پاس جائیں اور خدا سے اس گناہ کے بارے میں بات کریں کہ وہ ہماری اس غلطی کو یا اس گناہ پر وہ رحم کریں تو خدا نے اس کے لیے ایک پلان ہمارے رکھا ہے اور ہمیں وہ بائبل کے اندر جگہ جگہ میرے عزیزوں ملتا ہے کہ خدا گناہ کو کیسے ڈیل کرنا چاہتا ہے اگر ہم پرانے اہد نامہ کے اندر دیکھیں زبور کی کتاب میں دیکھیں تو ہمیں جگہ جگہ یہ خدا کے خوبصورت پلان کے بارے میں ملے گا اور یہاں پر سیکنڈ کرانیکلز چپٹر سیون ورس تھ فورٹین کے اندر لکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ تھرٹین اور فورٹین دونوں پڑھوں میرے ساتھ نکالیے سیکنڈ کرانیکلز تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا ساتھوں باب these verses are very very common جو ہم آج کل پڑھتے ہیں موسلی اور بہت ہی خوبصورت verses ہیں یہ جن سے ہمیں خدا کے پلان کی سمجھ آتی ہے اور یہاں پر میں اس کی تھرٹینت ورس پڑھنے لگاؤں جی لکھا ہے اگر اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو یا ٹیڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجار ڈالیں یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بیجوں تین کام خدا نے کہا اگر میں کروں آسمان بند کر دوں کہ بارش نہ ہو ٹیڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجار ڈالیں یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بیجوں تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میری دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سنکا اور ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا ملک کو بحال کرے اس سے پہلے خدا گناہ کو ڈیل کرے گا گناہ معاف کرے گا اور گناہ کو معاف کب کرے گا جب لوگ اپنی بری راہوں سے پھریں اس سے پہلے میرے دیدار کے طالب وہ اپنی بری راہوں سے پھریں اس کا مطلب ہے کہ جو چیز بنیادی طور پر آسمان کو بند کرنے کا تڈیوں کے آنے کا اور وبا کے آنے کا سبب بنی وہ گناہ تھا لوگوں نے اس گناہ کو پراپرلی ڈیل نہیں کیا اب خدا نے پہلے سے پلان دے دیا کہ اگر ایسی سیچویشن بن جائے کبھی زندگی میں تو پھر اس وبا کو یا آسمان کے بند ہونے کو یا ٹیڈیوں کو روکنے کا میتھڈ موجود ہے طریقہ موجود ہے کہ میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں یعنی جو خدا کے لوگ ہیں یعنی جو اسپریمان لاتے ہیں جو اس کی قوم ہیں یہاں پر اس کا مطلب بنی اسرائیل ہے لیکن اے حد نامہ کے اندر اس کے بلائے ہوئے لوگ ہیں جو اس کی کلیسیا ہے دنیا میں اس سے مراد ہے خدا کے لوگ جو ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں جب ہم اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اس کے نام سے کہلانے لگتے ہیں تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا ہم سب سے پہلے ہمارے گناہ کو ڈیل کرتا ہے تو بسیکلی ہم اس کو دعا کے کانٹیکس میں سیکھ رہے ہیں کہ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو ہم کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس گناہ کے بارے میں سوچیں جو ہم سے ہوا یا کوئی بھی گناہ جو ہم سے ہوا ہے اب جب ہم توبہ کرتے ہیں کرتے ہیں اپنے گناہوں کو مانتے ہیں اور ان کو ترک کر دیتے ہیں تو میرے عزیزو پھر خدا ہمارے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہتا ہے ہمیں خدا کے کلام کے اندر ایسی باتیں ملتی ہیں اور اگر ہم ضبور سیونٹی ایٹ لیں سام سیونٹی ایٹ اور اس کی تھرٹی ایٹ ورز سام سیونٹی ایٹ ورز تھرٹی ایٹ لکھا ہے لیکن وہ رہیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا بلکہ بارہا اپنے کہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا کیوں اور اسے یاد رہتا ہے کیا یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشر ہیں خدا کو پتا ہے ہماری سرشت کیا ہے خدا کو پتا ہے ہم بشر ہیں لکھا ہے یعنی ہوا جو چلتی اور پھر نہیں آتی کتنی باروں نے بیابان میں اسے سرکشی کی اور سہران اسے عذر دے کیا اور وہ پھر خدا کو عزمانے لگے خدا رحیم ہو کر بدکاری کو بخش دیتا ہے اور پھر زبور چھاسی کے اندر لکھا ہے اس کی پانچویں آیت کے اندر زبور چھاسی سام ایٹی سکس ورس فائی ونڈ سکس لکھا ہے اس لیے کہ تو یارب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے خدا کے بارے میں خدا کے روح نے زبور نے اس کو یہ بتایا کہ خدا نیک ہے اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں گنی ہے اے خدا ونڈ میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ کا میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا کیونکہ تو مجھے جواب دے گا یارب مابودوں میں تجھ سا کوئی نہیں اور تیری سنتیں بے مثال ہیں میں نے آٹھویں تک پڑھ دی گئے تو میرے عزیزو یہ ہے ہمارے خدا کا مائنڈ سیٹ کیونکہ جب آپ کسی کا گناہ کرتے ہیں سپیشل جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو خدا کی اس ڈیلنگ پر گوھر کرنا پڑے گا کہ خدا گناہ کو ڈیل کیسے کرنا چاہتا ہے خدا کیا جلدی سزا دینے کا سوچتا ہے خدا کا یہ پلان ہے کہ جلدی سے اپنا غصہ ظاہر کرے یا خدا کا یہ پلان ہے کہ میں معاف کروں اگر آپ میکا کی کتاب میں مائیکہ چیپٹر سیون میں آئیں تو وہاں پر بھی ہمیں خدا کے بارے میں میکا کی کتاب کے ساتھ میں باب میں اس کی اٹھاروی ایٹ میں لکھا ہے تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنی میراس کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزر کرے وہ اپنا کہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے پریز اللہرڈ وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا وہی ہماری بد کرداری کو پائمال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تیہ میں ڈال دے گا اب جو خدا کی معافی ہے وہ میکا نبی کہتے ہیں کہ وہ کس حد تک آگے ہے خدا تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے کوئی ایسا خدا میرے عزیزو نہیں ہے جیسا ہمارا خدا کہ وہ ہماری بد کرداری معاف کرے اور وہ اپنا کہر ہمیشہ کے لئے نہیں رکھ شوڑتا بلکہ اس کو کیا پسند ہے اس کو شفقت کرنا پسند ہے وہ رحیم ہے اس کو محبت سے معاف کرنا پسند ہے اور لکھا ہے اور وہ ہم پر رحم فرمائے گا وہی ہماری بد کرداری کو پائمال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تیہ میں ڈال دے گا اب خدا ان گناہوں کو جن کو وہ معاف کرتا ہے ان کو کس طرح پھر وہ ڈیل کرتا ہے کیا ان کو سٹورہ اس میں رکھتا ہے کہ یہ یہاں پر مجود رہے یہ سٹاک لگا رہے یا کہ کچھ اور میں چاہتا ہوں ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں سام کلام 103 103 زبور 103 اور اس کی گیارویں آئیت خوبصورت آیات ہیں یہ کلام کی ساری آیات ہی بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن میں معافی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کیونکہ جس طرح آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور بارمیت میں لکھا ہے جیسے پور پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے اور چودہویں آیات کے شروع میں لکھا ہے کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے تو کیسے خدا ہم سے اپنے گناہوں کو ہمارے گناہوں کو ہم سے وہ کیسے دور کر دیتا ہے جیسے پور پچھم سے دور ہے جیسے ایسٹ اور ویسٹ کا ڈسٹنس ہے اور ابھی تک یہ ڈسٹنس میجر نہیں ہوا کہ یہ کتنا ہے لیکن اس کا مطلب ہے بہت زیادہ فاصلے پر خدا ان کو پھینک دیتا ہے ہم سے ہماری خطائیں اتنی دور پھینک دیتا ہے پھر میکہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کو سمندر کی طے میں ڈال دیتا ہے اس کا مطلب ہے وہ بہت دور اپنے سے رکھ لیتا ہے جب وہ ہمیں معاف کرتا ہے تو معافی دے کر وہ ہمارے گناہوں کا اپنے پاس اپنے سٹور ہوں اس میں نہیں رکھ لیتا بلکہ ہمارے گناہوں کو وہ اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے اور یہی ہمیں اپنی معافی کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے لیکن ہم جو زندگی گزارتے ہیں جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں اور خدا سے پھر کبھی معافی مانگتے ہیں اور جب ہم معافی مانگتے ہیں تو کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں میرے عزیزوں کہ شاید ہم کو جو معافی ملی ہے ہمیں سارے گناہوں کو پھر سے معاف کرنا چاہیے معافی مانگنی چاہیے جو کہ بیبلیکل نہیں ہے اگر آپ کو خداون نے نجات دی ہے اور آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور خداون نے آپ کو گناہوں کو آپ سے دور کر دیا ہے جو آپ نے گزرے سالوں میں کیے گزرے مہینوں میں کیے گزری عمر میں کیے جیسے دعوت کہتے ہیں تو میری جوانی کی خطاؤں کو یاد نہ کر تو یہ دعوت دعوت نے خدا کو کہا خدا نے نہیں دعوت کو کہا کہ مجھتری جوانی کی خطائیں یاد آگئی ہیں نہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب کبھی ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا نے ہمارے اندر ہماری یاداشت کے اندر ان گناہوں کو رکھا ہوا ہے ہم کو یوں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہماری یاداشت کے اندر وہ گناہ رہتے ہیں اور ٹائم آفٹر ٹائم ہمارا ذہن واپس سے ہماری یاداشت ان گناہوں کو دوراتی رہتی ہے اور جب ہم ان گناہوں کے بارے میں سوچتے ہیں یا ہمیں خیال بھی آتا ہے تو ہم پھر سے پریشان ہو جاتے ہیں اوہ خدا مجھے معاف کر مجھ سے گناہ ہوا کب جب میں بارہ سال کا تھا جب میں ٹھارہ سال کا تھا جب میں بیس سال کا تھا جب میں پچیس سال کا تھا کیونکہ ان سالوں کی یاداشت ہمارے ذہن میں گھوم رہی ہے اور جیسے یاداشت ہمارے ذہن میں آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ خدا کو یاد آگئے ہیں جو ہمیں یاد آگئے ہیں ہم سوچتے ہیں یہ خدا کو یاد آگئے ہیں اصل میں وہ ہمیں یاد آئے ہیں خدا کو نہیں یاد آگئے کیوں کیونکہ خدا کے معاف کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب خدا معاف کر دیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے وہ گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پورے پچھم سے دور ہیں وہ ان گناہوں کو لیتا ہے ان کو سمندر کی تیہ میں ڈال دیتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ضبورنوئی اس کے گناہ تو پورے سے پچھم کی طرح دور کرے میکہ کی قوم کے گناہ تو وہ سمندر کی تیہ میں ڈالے لیکن باقی لوگوں کے لیے وہ ایسا نہ کرے کیونکہ کلام ہم کو سکھاتا ہے میرے عزیزو خدا کسی کا طرف دار نہیں ہے اگر یہ خدا کا پلان ہے تو یہ خدا کا پلان ہے خدا کا پروگرام یہ ہے اور ہمیں اس کا حصہ بننا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان یاد آنے والے گناہوں کو کیسے ڈیل کریں ہاں ان کو ایسے ڈیل کریں کہ جب آپ ان کو یاد آئے آپ کو جیسے میں ڈیل کرتا ہوں تو اگر وہ میری یاداشت میں ہیں تو مجھے خدا کی محبت پر بے حد پیار آتا ہے میں کہتا ہوں خدا یہ تو تھا جو مجھے اس گاند میں سے بچا کے لیا یہ تو تھا جب تو نے مجھے اس وقت معاف کیا اگر تیرے علاوہ کوئی ہوتا مجھے معاف نہ کرتا مجھے بچاتا نہ تو میرے اندر خدا کے لیے اور محبت بڑھتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ یاداشت مجھے بتاتی ہے کہ میرے اوپر خدا کا رحم ہوا ہے مجھے خدا نے معاف کیا ہے لیکن میں نے جو مستیک میں کرتا رہا ہوں جو مجھ سے ہوتی رہی ہے وہ یہ کہ میں واپس سے ان یاداشتوں والے گناہوں کے لیے توبہ کرتا رہا ہوں خدا مجھے معاف کر میں اس عمر میں تھا مجھ سے گلتی ہو گئی تو مجھے خدا نے یہ کلام دیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب ہم نے توبہ کی اور ہم نے گناہوں کی معافی کا ببت اسمہ لیایا یسونام میں اور ہم نے پاک روپ آیا اور ہم کو نجات ملی اور ہم کو خدا نے اپنی قلیسیاں میں شامل کیا تو اس نے ہمارے گناہ معاف کیے اور اس نے یسایہ نبی کو بتایا کہ آو بہا ہم حجت کریں خدا نے بتایا کہ میں گناہ کیسے معاف کرتا ہوں میں چاہتا ہوں ذرا پڑھتے ہیں اس کو آپ ایزایہ چپٹر ون کے اندر آئیے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب ایزایہ چپٹر ون ورس ایٹین میں لکھا حلیلوشا پریز اللہ لکھا ہے جی اب خداوند فرماتا ہے اور ہم باہم حجت کریں اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی معنی سفید ہو جائیں گے سی دا کلر اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں ویڈی ڈاک ان کلر وہ برف کی معنی سفید ہو جائیں گے اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی معنی اجلے ہوں گے یہ کون کر سکتا ہے انسان نہیں کر سکتا خدا کر سکتا ہے اور خدا نے نبی کو پر یہ بات ظاہر کی کہ میں کرمزی گناہوں کو برف کی معنی سفید کر دیتا ہوں اور میں ارغوانی گناہوں کو اون کی معنی اجلا کر دیتا ہوں اور ہمیں اس کلام کا یقین کرنے کی ضرورت ہے لیکن نمبر ایک ہم بہت دفعہ میرے عزیزوں ہم اپنی اس یاداشت کے ہاتھوں پٹتے ہیں اور ابلیس اس یاداشت کو استعمال کرتا ہے کیونکہ جب ہمارے اندر شرمندگی آتی ہے یا خوف آتا ہے تو ابلیس آموجود ہوتا ہے اور وہ ہم کو پریس کرتا ہے کہ خدا تیری دعاوں کا جواب اسی لئے نہیں دے رہا کہ تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں لیکن یاد رکھیں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس گناہ کے بعد کیا آپ نے کبھی توبہ کی تھی کہ نہیں کیا آپ نے کبھی اس گناہ کو مانا تھا کہ نہیں اگر آپ نے اس گناہ کے بعد جو آپ کو آج دکھ دے رہا ہے کبھی آپ نے اس گناہ کی توبہ کی خدا سے سچے دل سے اور اس گناہ کو ترک بھی کیا اور اب وہ گناہ کی زندگی میں نہیں ہے تب آپ کو خدا کا شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا مند تیرا شکر ہو تو نے مجھے معاف کیا اگلی بات دوسرا پوائنٹ جو میں ذاتی طور پر خیال کرتا ہوں کہ ہم اکثر فیل کرتے ہیں کہ کیوں ہم خدا کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ میرے گناہوں کو معاف نہیں کرتا کیونکہ خدا مند کو ہم انسان سمجھتے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم اس کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں اور اس کو ایسے ہی فیل کرتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے تو اس وجہ سے بھی میرے عزیزو ہم کئی دفعہ آیا کہ میں انسان نہیں ہوں کہ جھوٹ بولوں میرے خیال تمہارے خیال نہیں ہیں نہ میری راہیں تمہاری راہیں ہیں مجھے اپنی طرح نہ سمجھو کہ تم کسی کو معاف کرو اور بھولو یہ آپ کر سکتے ہو لیکن میں نہیں کیونکہ خدا نے ایک کلیر لائن کھینج دی کہ میں انسان نہیں ہوں تو جب خدا انسان نہیں ہے تو اگر وہ انسان کے روپے ظاہر ہوا تو اس کا کوئی مقصد تھا ظاہر ہونے کا تاکہ وہ ہمارا نجات دہندہ بنے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کانفٹیبل ہو ہم اس کے قریب جائیں ہم اس سے پیار کر سکیں ہم اپنے دل کا حال اس کے ساتھ کھول سکیں اور ہم اس کو اپنی طرح سمجھتے ہوئے اپنا باپ جانتے ہوئے اس کو محسوس کر سکیں لیکن خدا کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اب میری سوچ بھی انسانی بن گئی ہے میری راہیں بھی انسانی بن گئی ہیں وہ انسانوں کے بیچ میرا انسانی زندگی گزار کر گیا تو بھی اس نے کہا تم میں کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا بائبل میں بار بار لکھا ہے اس کے موں میں چلنا تھا اس نے گالی کھا کر گالی نہیں دی پترس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کو خدا کی طرح رکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے بے حد یہ اہم بات ہے کہ ہم خدا کی خصوصیات پر غور کریں اور سمجھیں کہ ہمارا خدا کیسا ہے وہ انسان نہیں ہے وہ میرے جیسا نہیں ہے وہ آپ جیسا نہیں ہے وہ اپنے اندر اپنی خصوصیات رکھتا ہے اور اس کی خصوصیات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ جب معاف کرتا ہے تو بھول جاتا ہے جب معاف کرتا ہے تو ایک نئی شروعات کرتا ہے اسی شخص کی زندگی میں اسی لیے ہمیں جب لوگوں کی برکت نظر آتی ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں دعوت کیسے خدا کی مرضی کے معافق مل گیا قاتل آدمی زنہکار آدمی کیسے کیسے یہاں تک پہنچ گیا کیا خدا گناہگاروں کو پیار کرتا ہے کیا خدا گناہگاروں کی سنتا ہے کیا گناہ کی حالت میں یا گناہ کے بعد خدا نے مغر کی کہ جب کوئی شخص مجھ سے توبہ کرتا ہے جب کوئی کہتا ہے میں نے خدا کا گناہ کیا تو جب ہم کہتے ہیں میں نے خدا کا گناہ کیا تو خدا معاف کرتا ہے اور ایک نئی شروعات اس کی زندگی میں کرتا ہے خدا نے اپنے چو وعدے تھے دعوت سے واپس نہیں لیا خدا نے ان وعدوں کا پاس رکھا کیوں کیونکہ دعوت نے یہ جانا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور اب مجھے خدا ہی کے پاس جا کر ان گناہوں کی تلافی کرنے کی ضرورت ہے اس نے نہیں آدم کی طرح اپنا گناہ چھپایا جیسے ہی ناتا نبی نے اس کو بتایا کہ یہ تو نے گناہ کیا ہے یہ تو ہے جس کے لئے یہ میں نے کہانی سنا یہ بھیڑ کی اس نے کہا میں نے خدا کا گناہ کیا ہے اور نبی نے کہا خدا نے بھی تجھے معاف کیا ہے ییس افکورس اس گناہ کے کونسیکونسز ہمیشہ رہتے ہیں اور وہ رہیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ اب جو جتنا وقت ہم گناہ میں گزارتے ہیں کہ جتنا وقت میں بے پروائی میں گزاروں اس کا لاؤس بھی خدا بھرے اس کا لاؤس کیسے خدا بھر سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ پھر تو خدا طرف دھار ہے پھر تو کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا ہر کوئی صرف گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا کیونکہ کام تو خدا پھر بھی کر رہے لیکن یاد رکھیں جب ہم گناہ کرتے ہیں ہماری گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں فرسٹ کورنٹھیانز چیپٹر تھری نکالیں پریز اللہ فرسٹ کورنٹھیانز چیپٹر تھری یہاں پر کچھ خدمت کرنے والے لوگوں کی بات پاولوس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح ہمیں میں گیر ویعت سے پڑھنے لگا ہوں کہ کس طرح خادموں کو خدمت کرنی ہے اپنی خادموں کے حوالے سے کیونکہ لیکن سیوہ اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یہ سمسی ہے کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بوسے کا سوری ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا اس کا کام بتا دے گا اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزمہ لے گی کہ وہ کیسا ہے جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ عجر پائے گا اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے اب ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی شخص جو ہے وہ خدا کا کام کر رہا ہے اب اس کا سارا کام جل گیا ہے کیونکہ اس نے اچھا کیا ہی نہیں اس نے اچھا ہوا ہی نہیں ہے لیکن وہ خود کیسے بچ گیا وہ خود کیسے بچ سکتا ہے ییس یہ جاننے کی ضرورت ہے وہ اس لیے بچ گیا کہ جب اس نے کہا خداوند مجھے معاف کر خداوند نے اس کو معاف کیا ایمین خدا نے اس کو معاف کیا یہ معافی ڈاکو کو بھی مل سکتی ہے یہ معافی پاسٹر کو بھی مل سکتی ہے لیکن اس کا عجر کس کام کا ملا کوئی بھی نہیں کیوں کیونکہ اس نے جو خدمت کی وہ ایسے تھی جیسے بھوسے کا اور لکڑی کا ردہ رکھا اور جو آگ نے جب اس کام کو عزمایا تو سارا کام جل گیا کچھ بھی نہیں تھا عجر لینے کے لیے لیکن وہ شخص بچ گیا کیوں کیونکہ خدا معاف کرنا جانتا ہے اسی لیے خدا نے اس شخص کو معاف کیا کیونکہ اس نے اپنے اندر یہ ریالائز کیا کہ میں نے تو ہو سکتا ہے اس نے ریالائز کیا ہو اور ہو سکتا ہے وہ اس اپنی نجات پر قائم ہو لیکن کسی اور ریزن سے یا کسی اور لالچ سے یا کسی اور پرابلم سے یا کسی تنظیم کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے مجھے نہیں معلوم اس بات کا لیکن مجھے یہ معلوم ہے کلام کہتا ہے وہ خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے اس کا مطلب ہے کہ بالکل آخری لمحوں پر اس کے بچاؤ کا چانس ہے اب ہم یہ بات بڑی حران حرانوں کے سمجھتے ہیں یہ کیسے بات ہوگی بندے کا کام ہی نہیں اچھا خدا اس کو پھر بھی معاف کر رہے اس لیے کہ خدا کو معاف کرنا پسند ہے کیونکہ خدا کسی کی حلاکت نہیں چاہتا اب میں اس سے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی کام نکمہ کریں کبھی بھی نہیں خدا خوش ہوتا خدا نے ہم کو اس لیے نہیں بلایا کہ ہم نکمہ کام کریں بلکہ پترس کہتے ہیں ہم اس لیے بلائے گئے ہیں کہ خدا کی خوبیاں ظاہر کریں خدا ہمارے اندر رہ کے کام کرنا چاہتا ہے لیکن ہم بہت دفعہ ان سیچوئیشنز کے اندر چلے جاتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے اب یہاں پر میں نے یہاں تک آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کی ہیں وہ یہ ہیں کہ خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا لیکن خدا کو یہ بہت پسند ہے کہ سب سے پہلے وہ انسان کی زندگی میں گناہ ہی کو ڈیل کرے گناہ ہی پر بات کرے انسان اپنے گناہ کے بارے میں خدا سے بات کرے اپنی کمزوری سے میرے ساتھ بات شروع کرے اپنی کمزوری کو میرے پاس آتے ہوئے نگاہ میں رکھے اپنی آواز کو اپنے سرمن کو اپنے کپڑوں کو اپنے چرچ کو اپنے انفرسٹرکچر کو یہ نہیں ذہن میں رکھے اس کی کوئی ضرورت نہیں بتانے کی اپنے روزوں کو اپنی دیائیقی کو اپنی آفرنگ کو جو بھی کچھ بھلا ہے یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن یہ سب چیزیں جب خدا چاہتا ہے کہ جب کوئی آدمی میرے پاس آئے دعا کرنے تو اس کی ذہن میں نمبر ون پریورٹی اس کی اپنی زندگی ہونی چاہیے جب وہ میرے پاس آئے کیوں؟ کیونکہ اس سے تو کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ خدا کو شروعات کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ خدا انسان کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس کی زندگی کے اس ادھیڑ پن کو اس ٹوٹے پوٹے پن کو وہ ریکاور کرنا مانگتا ہے تاکہ اگلے کام کو شروع کیا جا سکے اب جب آپ دعا کریں خدا کے پاس اور کہیں خدا مجھے معاف کر میرے گناہ معاف کر کیونکہ جب یسم سی نے متی کی انجیل کے چھٹے باب میں شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا اور اس میں یسم سی نے یہ بات بتائی میں چاہتا ہوں اس آیت کو پڑھتے ہیں پوری آیتیں نہیں پڑھیں گے ٹائم بچاتے ہیں میتھیو چیپٹر سکس ورس ٹویلو سے پڑھنے لگا ہوں میتھیو چیپٹر سکس ورس ٹویلو اور لکھا ہے جس طرح ہم نے اپنے کرزداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر جس طرح ہم نے اپنے کرزداروں کو معاف کیا ہے اس کا مطلب گناہ بھی ہے اس کا مطلب کرز بھی ہے قصور بھی ہے کیونکہ لوکہ کی انجیل میں قصور لکھا ہے تو تو بھی ہمیں معاف کر اور ہمیں ازمائش میں نہ لہا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں اس لیے اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کروگے تو تمہارا آسمانی باب بھی تم کو معاف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کروگے تو تمہارا باب بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا اب خدا من نے ایک اور چیز جو ہے یہاں پر ہمارے ذہن میں ڈالی ہے کہ جب تم مجھ سے قصور معاف کروانا چاہتے ہو تو پھر ضروری بات یہ ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو حالانکہ یہ دعا کے سپیٹرن کے اندر یہ لاسٹ پہ خدا من نے بات دوبارہ دور آئی ہے لیکن بارویں آیت میں جس میں ہم نے پڑھا ہے وہاں پر ہم کو یہ بات کلیر ملتی ہے کہ جب ہم نے کہا ہمارے روز کی روٹی آج میں دے اور جس طرح ہم نے اپنے قرض دوروں کو معاف کیا ہمارے قرض معاف کر تو خدا کا یہ بات سکھانے کا ایک بڑا مقصد ہے کہ جیسے تمہیں اپنی روٹی کی فکر ہے روزانہ کی اور یا تمہیں اپنے فائنینسز کی فکر ہے جس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکے گی آگے نہیں چل پائیں گے سارا داروں مدار ساری فکریں اس کے ساتھ جڑی ہیں جتنا زیادہ تم اپنے فائنینسز کے بارے میں فکر مند ہو اسی طرح تمہیں ان قصوروں اور ان قرضوں کی بھی فکر ہونی چاہیے کیونکہ اس مسئلہ نے کہا کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہیں کرے گا وہاں سے ہرگز نہیں چھوٹے گا ہمیں کوڑی کوڑی ادا کرنا ہے اس کا مطلب ہے نئے اہدنامے کی ادربی گناہ ایک بڑا اہم ایشو ہے جس کو ہمیں ریزولف کرنا انتہائی ضروری ہے لیکن آگے بڑھنے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں خدا ان مجھے معاف کا جیسے مجھ سے گناہ ہو گئے تو آپ کتنے پرانے گناہوں کی بات کر رہے ہیں اگر آپ خدا کے پیٹرن پر یا خدا کی سکھائی ہوئی دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہر روز دعا کر رہے ہیں دنیا کا کوئی مقدس آپ کو نہیں مل سکتا جو کہے کہ میں روز دعا نہیں کرتا کیونکہ دعا کی عمر ہے ہی ایک دن کی اس کی لمبی سے لمبی عمر ایک دن ہے یہ ایک دن کے بعد is over اب آپ کو اگلے دن نئی دعا کرنی پڑے گی کیونکہ بہت ساری کام ہیں جو ہم کو daily basis پر کرنے کو کہے گئے ہیں گو کہ میں نے شروع میں کہا کہ دعا میں ہر وقت کرنی ہے لیکن یہاں پر یہ جو ہمیں اس گیارویں آیت میں ملتا ہے کہ ہمارے روز کی روٹی آج میں دے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر روز اپنے finances کو خدا کے پاس لانا ہے اس کا مطلب کہ ہمیں daily دعا کرنی ہے اب جو چھٹا باب ہے اس کی آخری آیت پھر اس کو دوبارہ strengthen کرتی ہے کہ کل کی بابت فکر نہ کرو کل کا دن اپنی فکر آپ کر لے گا آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے اگر آپ لاکڈاؤن سے پہلے ویک میں ایک دفعہ چر جاتے تھے یا آپ دو دفعہ چر جاتے تھے یا ہو سکتا آپ تین دفعہ چر جاتے ہوں کئی جگہوں پر ہر شام چرچ لگتے ہیں کئی جگہوں پر ہر صبح چرچ لگتے ہیں آپ روز بھی چر جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن کیا آپ ہر روز دعا کرتے ہیں جب آپ ہر روز دعا کرتے ہیں اور اس میں آپ اپنی گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون سے گناہ آتے ہیں کیا جو بچپن سے لے کر واپس سے گناہ آئے ہیں کہ ہم بڑے پاپی گناہ گار ہیں یا اس ڈیوریشن کے گناہ جو آپ نے کل سے آج میں کی ہیں آپ کو مست کل سے آج تک کے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارا دشمن ہماری ساری جو گھٹڑی اس نے سالوں میں جمع کیے ہمارے سامنے لاکھ رکھ رہے ہیں فلان وقت تو نے یہ کہا تھا فلان وقت تو نے یہ کہا تھا اوہ ییس لیکن وہ سب ہماری میمری کے اندر ہیں آپ اس کو بتائیں کہ میرا باپ جو میرا فدیہ دینے والا بنا وہ اس نے میرے گناہ مجھے معاف کیے ہیں اور ان کو سمندر کی تیہ میں ڈال دیا ہے ہاں ایک بات ضروری ہے تجھے معاف نہیں کیا تجھے اسی وقت گندگی کی طرح پھینک دیا جب تُو نے گناہ کیا لیکن میرا باپ جب تک میں اس سے توبہ کرتا ہوں وہ مجھے معاف کرتا ہے لیکن کون سے گناہ جو میں نے پچھلی توبہ سے آج کی توبہ تک کی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ریلیکسیشن ہے کیسے ریلیکسیشن ہو سکتی ہے جس کی ہمیں توبہ کرنی پڑتی ہے ہم کبھی چان بوچ کر گناہ نہیں کر سکتے نیور کہیں پر بھی بائبل کے اندر یہ ہمیں حق نہیں ملا کہ ایک چیز ہم کو معلوم ہے کہ یہ رونگ ہے اور ہم اس کو دھوراتے رہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ میری عادت ہے اس کی کوئی جسٹیفیکشن بائبل میں نہیں ہے لیکن پھر بھی انسان ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بے گناہ ہیں کیونکہ یہ ہم اپنے خط میں کہتے ہیں پہلے خط کے پہلے باب میں کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ بے گناہ ہیں تو خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں ہم بے گناہ نہیں ہو سکتے لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے جس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ناراستی ہے وہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے لیکن میں وہ جو انسانی سوچ ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو ہم اتنی لمبی معافی مانگتے ہیں کہ جیسے ہمیں سارے گناہ دوبارہ سے بتانے پڑیں گے لیکن یہ خدا کا پلان نہیں ہے یہ خدا کا ہرگز بھی پلان نہیں ہے کہ وہ ہمیں سارے گناہوں کی واپس سے ہماری معافی سنے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب ہے ہم خود خدا کو یاد کر آ رہے ہیں کہ جب میں دو سال پہلے گناہ کیا تھا یا پچھلے ہفتے گناہ تو خدا تو وہ بھول چکا ہے کیونکہ میں نے معافی مانگی تھی معاف کا خدا نے ایسے دور کر دی ایسے پورے پچھرم سے دور ہے اب ہم خدا کی یاد داشت میں واپس لانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں نہیں خدا میں نے فلان وقت گناہ کیا تھا تو اس سے ہماری دعا کا وقت ضائع ہوتا ہے جب ہم اس کی فیلوشپ کو انجوائے کریں میں نے بہت دفعہ لوگوں کو میں توبہ کے خلاف نہیں ہوں میں روز توبہ کرتا ہوں لیکن میں نے دیکھا کئی لوگ بہت لمبا ٹائم دعا دعا کرتے ہیں توبہ کی دعا پر کیونکہ وہ اپنے بڑے سارے گناہوں کو دوبارہ سے ذہن میں لالہ کے خدا کو بتاتے ہیں کہ شاید اس سے ان کا کوئی بڑا فائدہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ایک چیز سے فائدہ ہوگا اگر کسی نے آپ کا گناہ کیا ہے تو اس کو معاف کریں ایک چیز ہی آپ کے گناہ کو واپس لاسکتی ہے جو خدا نے معاف کیا ہوا ہے وہ ہے آپ کا کسی کو معاف نہ کرنا دا مومنٹ آپ کسی کو معاف کرنا بند کریں گے دا مومنٹ آپ کے گناہ واپس آ جائیں گے آپ کے ریکارڈ پر آپ کو اس کی عدالت میں جانا پڑے گا اس پہ کوئی نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر کہ میں کسی اور کو معاف نہ کروں اور میں کہوں خدا تو نے مجھے معاف کیا ہے کیونکہ خدا منہ نے کہا اگر تم آدمیوں کے گناہ معاف نہیں کروگے تمہارا آسمانی باپ تمہارے گناہ معاف نہیں کرے گا اسی لئے اس آیت کو یہاں پر چھٹے باپ میں دوبارہ سے لکھا گیا ہے میں چاہتا ہوں اس کو میں پڑھوں دوبارہ جی لکھا ہے کیودمی آیت میں اس لئے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کروگے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا کنڈیشن کر دی خدا نے اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کروگے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا اب متی کی انجیل کے اٹھارویں باپ میں یس مسی نے جب معاف کرنے کی بات کی تو پترس یس مسی کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ میں کتنی دفعہ خداوند اپنے بھائی کو معاف کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں اس کو ذرا پڑھتے ہیں چند آیات کو میتھیو چیپٹر ایٹین ورس ٹوانی ون میتھیو چیپٹر ایٹین ورس ٹوانی ون ورس ٹوانی ون میں لکھا اس وقت پترس نے پاس آکر اس سے کہا ایک خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں کیا سات بار تک یس مسی نے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سات بار بلکہ سات دفعہ کے ستر بار تک پاس آسمان کی بادشاہ اس بادشاہ کی معاف کرنا ہے یس مسی نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اصل میں پرابلم کیا ہے کیوں سات کا ستر دفعہ معاف کرنا ہے اس کی ریزن کیا ہے اسی کام پر ہم لگے رہے ہیں جس مسی نے اس بادشاہ کی معاف کرنا چاہا اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک کرزدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے دس ہزار توڑے آتے تھے دس ہزار توڑے مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ نہ تھا اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور کرز وصول کر لیا جائے پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کی اور کہا اے خداوند مجھے مولت دے میں تیرہ سارا کرز ادا کر دوں گا اس نوکر کے مالک نے ترز کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا کرز بخش دیا جب وہ نوکر باہر نکلا جس کو دس ہزار معاف ہوا تھا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے سو دینار آتے تھے اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلہ گونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر پاس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے مولت دے میں تجھے ادا کر دوں گا اور تیسویں آیت میں لکھا ہے اس نے نامانہ بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک کرز ادا نہ کرے قید رہے پس اس کے ہم خدمت نے یہ حال دے کر پس اس کے ہم خدمت یہ حال دے کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اسے کہا شریر نوکر میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بکش دیا کہ تُو نے میری منت کی تھی کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تُو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا چونتی عید میں دوبارہ پڑھتا ہوں لکھا ہے جی اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام کرزدانہ کرے قید رہے پینتیسوی عید میرا آسمانی باب بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری اصل پرابلم جو ہمیں اصل مشکل میں چیز ڈال سکتی ہے وہ ہمارا اپنے پروسی کو اپنے بھائی کو معاف نہ کرنا ہے ہمیں اگر ہم نے اس کو معاف نہیں کیا تو پھر ہم بہت بڑی مشکل میں پڑھ سکتے ہیں اور میری عزیزو خدا میں نے بہت جگہ ان باتوں کو دوبارہ دوبارہ سے دہر آیا اور پھر لوکہ سترہ باب میں سے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں لوکہ سترہ باب میں لوک چیپٹر سیونٹین ورس تری لکھا ہے خبردار رہو اگر تیرہ بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر اور اگر وہ ایک دن میں سات دفعہ تیرا گناہ کرے اور ساتوں دفعہ تیرے پاس آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر میری عزیزو یہ ہے خدا کا پلین اور نئے اہدنامہ کے اندر ہم کو جگہ جگہ یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمارا جو خدا سے رابطہ ہوا ہے وہ ہوا گناہوں کی معافی سے ہے اگر خدا ہمارے گناہ نہ معاف کرتا تو ہماری خدا سے سولہ ہی نہیں ہو سکتی تھی اسی لئے تو وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر سلیپ پر چلا گیا ہمارے گناہوں کو لے کر ہماری نجات کے لئے ہماری بدی اس نے اپنے اوپر اوڑ لی جب اس نے ہمیں کر کے دکھایا ہے اور اس نے ہم کو یہ نمونہ دیا ہے تو پھر اس نے ہم کو اس بات کا یہ پابند کر دیا ہے کہ ہم کو اپنے گناہ کو ڈیل کرنا بڑا ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ جب میں اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا تو بیسیکلی میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے اب میں بھی اس کے ساتھ غلط کروں گا اب بات یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے بھائی سے بدلہ لے لیا ہے وہ بدلہ لینا مجھے اتنا فائدہ نہیں دے سکتا جتنا خدا کا میرے گناہوں کو واپس بلالینا میرا نقصان کر سکتا ہے اب آپ سوچیں میں اپنے بارے میں یہ بات جانتا ہوں کہ کوئی بھی شخص مجھے اتنا دکھ نہیں دے سکتا جتنا میں نے خدا کو دیا ہے یا میں جتنا دیتا ہوں میں بارہا خدا کے حکموں کو توڑتا ہوں بارہا اس کی مرضی کے خلاف چلتا ہوں لیکن خدا نے میرے ہر گناہ کو مجھے معاف کیا اور معاف کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا تو کتنا زیادہ مجھے اس بات پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو میرا گناہ ہے وہ خداوند کے خلاف ہے یہ خداوند کا گناہ کیا گیا ہے جس نے بھی میرا گناہ کیا ہے اس نے میرا گناہ نہیں کیا اس نے خدا کا گناہ کیا ہے ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ جس شخص نے گناہ کیا ہے کیونکہ صرف اس نے میرا گناہ کیا ہے خدا کو کوئی سروکار نہیں اس لیے اس کو میں ڈیل کروں خدا نے کبھی یہ حق نہیں دیا کبھی حق نہیں دیا کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا اگر تیرا دشمن بھوکا ہو اسے کھانا کھلا اگر وہ پیاسا ہو اسے پانی پلا ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا کیونکہ انتقام لینا میرا کام ہے بدلہ میں دوں گا جو ہی ہم انتقام کی سوچ لے کر کسی انسان کو ڈیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی نجات کے ہم اپنے گناہوں کی معافی کے خود ہی دشمن بن گئے ایک ہی چیز ایک ہی شخص میرے گناہوں کو میرے گناہوں کو ایک ہی شخص واپس بلا سکتا ہے وہ میں خود ہوں کوئی بھی شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ خدا کے پاس جا کر کہے کہ تو ایرے کے گناہ واپس کاؤنٹ کر کسی انسان کے اندر اتنی جورت نہیں ہے کسی بھی شخص کے اندر صرف ایک ہی شخص میرے گناہ واپس لا سکتا ہے عدالت میں پیش کر سکتا ہے مجھے شریر بنا سکتا ہے اور وہ میں خود ہوں دا مومنٹ میں توبہ کو کوئٹ کروں خدا کے سامنے توبہ کرنی چھوڑ دوں نمبر ٹو اپنے بھائی کو معاف کرنا چھوڑ دوں یہ دو بنیادی کام ہیں جو مجھے خدا سے جدا کرنے میں اور مجھے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں اس لیے میرے عزیزو آپ نے ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے ہماری دعا بہت سپیشل ہے ہماری دعا بہت اثر رکھتی ہے لیکن ہماری دعا کی بنیادیں بڑی صاف ہونی چاہیے توبہ اور اپنے بھائی کو معاف کرنا یہ بہت بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں خدا کے پاس آنے کے لیے راستہ دیتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم بہت سارے بوجھ کے نیچے دبے ہوں گے کیونکہ کسی کو معاف نہ کرنا ایک بوجھ کے نیچے دبنے کے برابر ہے یہ وہ بوجھ ہے اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو آؤ ہر ایک اس بوجھ کو اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں سبر سے دوڑیں جو ہم کو درپیش ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بوجھ ہے اگر میرا گناہ کسی نے کیا اور میں نے اس کو معاف نہیں کیا اب میں بوجھ کے نیچے آگیا ہوں ایک تو میں وہ گناہ ڈیل کروں جو میں گناہ خدا کے کر رہا ہوں اور ایک میں بوجھ کو بھی ڈیل کر رہا ہوں جو میں نے کسی کو معاف نہ کر کے خود اٹھایا ہوا ہے کیونکہ جب میں کسی کو معاف کرتا ہوں تو میں اس گناہ اس بوجھ کو اتار پھینکتا ہوں اور ہم یہ جانتے ہیں عام زندگی کے اندر کہ جو لوگ بھی دوڑنا چاہتے ہیں یا تیز چلنا چاہتے ہیں وہ بہت لائٹ شوز لائٹ ڈریس پہنتے ہیں اور وہ کوئی بوجھ نہیں اٹھاتے ہیں کیونکہ جتنا بوجھ آپ نے اٹھایا ہوگا زیادہ اتنا ہی مشکل آپ کو دوڑنا ہوگا اور اگر ہمیں خدا کے ساتھ دوڑنا ہے اور ہمکے ایک دوڑ درپیش ہے جیسے پولوس کہتے ہیں تم بھی ایسے دوڑوں کے جیتو کنتیو کہتے ہیں اور وہاں جگہ پر اس طرح ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ ہمیں ایک جنگ درپیش ہے اور ہمیں جنگ لڑنی ہے تو اس صورت میں اگر ہم اپنی زندگی کے بوجھوں کو ہی نازندگی میں ہٹا پائیں گے تو پھر کس طرح میرے عزیزو ہم اپنی اس دوڑ میں جائیں گے تو میں یہاں پر اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں دعا کے اگلیسہ کی طرف جانے سے پہلے جو کہ ہم نیکسٹ سٹڈی میں رکھیں گے آج ہم اس کو یہاں پر روکتے ہیں اور خدا کا شکریہ دا کرتے ہیں اور میری آپ سے بڑی منت ہے دلی کہ اگر آپ نے زندگی میں اپنے گناہ خداون سے چھپائے ہیں تو یہ غلطی نہ کریں کیونکہ میں بھی اپنے گناہ نہیں چھپا سکا کبھی خدا سے کیونکہ خدا جانتا ہے اور میرا ہر گناہ خدا کے خلاف ہے وہ انسانوں کے خلاف بھی ہے اگر وہ انسانوں کے خلاف ہے ہمیں انسان سے معافی مانگنی چاہیے یہ مسٹیک کبھی نہ کریں کہ آپ انسانوں سے کا گناہ کر کے انسانوں سے معافی نہ مانگیں ضرور مانگیں اگر آپ کے لئے پوسیبل ہے اگر پوسیبل نہیں ہے ایکسس میں نہیں ہے it's okay it's okay خدا آپ کو معاف کرے گا خدا سے پھر بھی معافی مانگیں لیکن مت خیال کریں کہ ہم کوئی گناہ ایسا کر رہے ہیں جو خدا کے خلاف نہیں ہوا ہر گناہ خدا کے خلاف اس کی ریزن یہ ہے کہ گناہ کی پہچان ہم کو شریعت سے ہوئی اور شریعت دینے والا خدا ہے اگر خدا شریعت نہ دیتا ہم گناہ کو پہچانتے بھی نہیں ہم نہیں جانتے اس لیے وہ کیونکہ شریعت کو دینے والا ہے وہ ہمارا مالک ہے اس لیے یہ گناہ اس لیے دعوت نے جب گناہ کیا تو اس نے کہا خدا میں نے تیری نظر میں گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے اگر وہ انسانوں کو ڈیل کرتا رہتا تو انسانوں کو تو وہ کسی بھی طریقے سے سیٹسفائی کر لیتا بادشاہوں کے لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا کے سرنڈر کیا ہمیں خدا کے سرنڈر کرنا ہے اور جو گناہ ہمارے خدا نے معاف کر دیئے ہیں ان کی معافی کو قبول کرنا ہے کہ خداون تو نے مجھے معاف کیا ہے اور میں تیرا شکر کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے جب خدا کے پاس آنا ہے پھر اس بیوریشن کو ذہن میں رکھ کے خداون سے کہنا ہے کہ اگر اس وقت کے دوران خداون مجھ سے کوئی بری بات ہوئی ہے مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے کوئی برا خیال آیا ہے مجھے معاف کر اور پھر خداون تیرا شکر ہو تو نے مجھے معاف کیا ہے آئیے اپنے سروں کو جکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں چند منٹ کے لیے حاللویہ میں جاتا ہوں اب سب میرے ساتھ دعا میں شریک ہوں اس کلام کو قبول کریں اور میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلے خداون آپ کو اپنے اندر مضبوط کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ ضرور آپ کو آگے لے چلے گا روحانی میدان میں اور آپ خداون کے کام کو کر سکیں گے آپ خداون کی برکت کو حاصل کر سکیں گے خاللویہ قدوس مہربان باپہ اسمانی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے خدا جو اس وقت اس کلام کو سن رہے تھے دیکھ رہے تھے اور یہ آنے والے وقت میں سنیں گے اور دیکھیں گے خداون میں ان کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں اور ان کو ان کے گرانوں کے لیے برکت چاہتا ہوں سلامتی چاہتا ہوں تیرا خادم ہوتا ہوا دعائے خیر کرتا ہوں اگر کوئی بیوار ہے خدا اس کی شفاہ مانگتا ہوں اور خداون اگر کسی کا کوئی عزیز ان سے بچھڑ گیا ہے تسلی چاہتے ہیں خدا تو ہم پر رحم کر ہم کو سچی توبہ کی توفیق دے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا فضل دے اور ہمیں اس معافی کو قبول کرنے کا فضل دے جن گناہوں کو تُو نے ہمیں معاف کیا ہے اور ان کو خداون تُو نے ایسے دور پھینک دیا جیسے پور پچھم سے دور ہے اور ان کو سمندر کی طے میں ڈال دیا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں بڑی برکت دے بڑی برکت دے یسو کے نام میں آمین آمین گاڈ بلیس جوال